ایک اور سوال دیکھتے ہیں جس کا تعلق یہ ہے کہ دو لوگ کھیلتے ہیں اور ہارنے والا جو ہے وہ جیتنے والے کو پارٹی دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے یا اس پر کسی بھی قسم کا خرچہ کرتا ہے یا اس کو پیسے دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے تو اس معاملے میں دین کیا کہتا ہے کہ کھیل کود میں اور یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے عام طور پر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو جیت گیا تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا یا میں تجھے پارٹی دوں گا یا تیری فیملی کو میں لے کے جاؤں گا تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں دین کیا کہتا ہے دیکھیں ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ ہارنے والے کی کوئی چیز جیتنے والے کو دی جائے گی یہ جوے میں شمار ہوتی ہے بڑا آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کے کہ ہر وہ کھیل کسی قسم کا کھیل ہو جائز کھیل ہو اور اس کے اندر جو ہے آن لائن گیم ہو ان پرسن گیم ہو ورچول گیم ہو کسی بھی قسم کا کھیل جائز کھیل بھی ہو تو بھی اس کے اندر یہ شرط لگانا کہ ہارنے والے کی کوئی چیز جیتنے والے کو دی جائے گی یہ جوا ہے عربی زبان کی ڈکشنری میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جوے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط لگائی جائے کہ غالب یعنی جیتنے والا مغلوب یعنی ہارنے والے سے کوئی چیز لے گا خواہ وہ کسی بھی فارم میں ہو یہ جائز نہیں ہے اور قرآن مجید کی جو آیت ہے اے ایمان والوں بے شک شراب اور جوا میسر جو ہے جوے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح انصاب اور ازلام اور عبادت کے لیے جو نصب کیے گئے بتھ ہیں اور قسمت معلوم کرنے کے لیے یہ جو آپ فال کے تیر ہیں یا کوئی اور فارم یہ سب شیطانی کام ہے کہ کسی سے قسمت پتا کروانا یہ بھی شیطانی کام ہے اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ان سے تم پرہیز کرو تاکہ تم فلا پا تو اس آیت میں اللہ تعالی نے شراب نوشی جوے بت پرستی اور فال کے تیروں کو ناپاک اور شیطانی آمال قرار دیا اس لیے جب کھیل یا دیگر کسی معاملے میں یہ شرط لگا دی جائے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو کوئی چیز دے گا تو ایسی شرط جوے کے زمرے میں آنے کی وجہ سے ممنوع ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں اور کوئی تیسری آثورٹی کوئی آسوسییشن یا سپانسرز وہ اگر اس کے اندر کوئی پیسہ دیتے ہیں تو کیا وہ بھی جوے کے زمرے میں آئے گی نہیں جی اگر کوئی تیسرا فریق جو کھیلنے میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہے تیسرا فریق ہے نا تھرڈ پارٹی ہے یا جو یہ کامپیٹیشنز کروا رہا ہے اگر تیسرا فریق جیتنے والے کوئی انام کے طور پر کوئی چیز دے تو پھر یہ جائز اور درست ہوگی اب لوگ آن لائن گیمز کھیلتے ہیں اب اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پیسے دے رہا ہے وہ شامل ہے کھیل میں کے نہیں اگر تو کھیل میں شامل ہے اور ہار رے کی صورت میں پیسے دے رہا ہے تو پھر ایسے معاملات میں یہ پیسے ٹھیک نہیں ہوں گے اگر وہ جیتنے والے کو پیسے دے رہا ہے اور خود کھیل میں شامل نہیں ہے تو پھر وہ جائز ہے اور پھر کھیل بھی جائز ہونا یہ بھی چکر ہے نا کھیل بھی جائز ہو تو خیر بارال امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ معاملہ آپ کے سامنے واضح ہوا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ